اس لیکچر میں ہم ایک سیمپلی سپورٹڈ بیم کو ڈیزائن کریں گے فلیکجر کے لیے بھی اور شیئر کے لیے بھی جو ریفرنس بک ہوگا وہ ڈیزائن آب کنکریٹ سٹرکچر ترٹین ایڈیشن جتنے بھی فارمولی میں یوز کر رہا ہو اور ٹیبل ہو اس سے ہوگا تو ڈیڈ لوڈ ہمارے پاس 3.75 کیپس پر فیڈ ہے ایکسکلوڈن سیل فیڈ لائے لوڈ 0.75 کیپس پر فیڈ ہے کنکریٹ سٹرن جو میں نے سیلیک کی ہے وہ 3 کیس آئی ایف آئی فوٹی یہ آپ پہ ڈیپیٹ کرنا ہے اس ایڈیزائن کے کنکریٹ سٹرن اور گریڈ آپ سٹیل آپ نے کودسی یوز کر دی ہے ٹھیک ہے آپ سکسٹی بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب ریکوارڈ ڈیٹر کیا ہوگا ہے بیم کو ہم نے ڈیزائن کرنا ہے کس کیلئے ایک شیئر کیلئے اور ایک فلکجر کیلئے ٹھیک ہے تو یا فیلئر کہا پر ہوگی فلکجر میں ہوگی یا شیئر تو ہم دونوں کی ڈیزائن کریں گے ایک پرامپر بیم کو ٹھیک ہے تو سلوشن کی طرف جاتے ہیں پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس بیم کا جو سائز ہے وہ فائنڈ کرتے ہیں کہ اس کا جو بریتھ ہے اور اس کا جو ڈیپتھ ہے وہ کتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ایچ بینی پر کیلئے بھوک میں یہ فارمولیا ہے کہ اگر یہ سپلی سپورٹڈ ہے تو آپ نے ال بائی سکسٹین لینا ہے پوائن فور پلس ایف وائی ڈیوائیڈ بائی وان ہرڈر تاؤزر ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرتے ہیں ایف وائی یہ پوٹ کر دی ہے اور یہاں پر آپ نے یہ لینڈ فورٹ کر دی ہے لیکن یہ فیٹ میں ہے اور یہاں پر یہ کیس ای ایج پہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ٹویل پر ٹپلائی کرنا ہے تو اس سے ٹویل ایج آ گیا ٹھیک ہے تو آپ نے مینیموم ایج کتنا رکھنا ہے ٹویل ایج اور یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس سے تھوڑا زیادہ لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ای سی آئی نے پھر بتایا بھی ہے کہ اگر آپ اس فاربولے سے جو بھی ڈپٹ آپ نے نکالا ہے تو آپ نے اس سے زیادہ لینا ہے ٹھیک ہے تو ایٹین انچ ہم نے لے لیا اب اس کو میں خود سے لیتا ہوں ٹویل ایج سے آپ نے کم لینا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کم سے کم لوڈ بھی ہو تو آپ نے بیم کا جو بریت ہے یہ بھی یہ آپ نے ٹویل ایج سے کم نہیں لینا ہے ٹھیک ہے تو ٹویل ایج آپ کا منیموم ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میرے منیموم ٹویل ایج سے سٹارٹ لیا ٹھیک ہے اب اس کا جو ایفیکٹیو ڈپٹ ہے وہ اچ مائندس 2.5 245 میرے اس کے 245 میں کریٹ کور پلس اس کا جو رینفورسمنٹ ہوا ہے ٹھیک ہے جو یہاں پر ٹائی بار ہے اس کی جو ڈائی ہے وہ بھی اس کے ساتھ پلس ہوا ہے ٹھیک ہے اور پر یہاں پر جو بار ہے ٹھیک ہے اس کے میرے سٹر ٹو سٹر وہ بھی اس پہ ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی بی میں رینفورسمنٹ نہ ہو اور آپ اس کو ڈیزائر کر رہے ہو تو آپ نے 245 ہی لکھنا ہے ایچ مائنس 245 سے آپ کا ایفیکٹیو ڈیپٹ آ جائے گا اس کو بعد میں ہم نے چیک بھی کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہم نے یہ لینا ہے تو یہ جو سیکشن ہے اس کا ڈائی بیچر ہو گئی بھی بھی آ گیا ایچ بھی آ گیا ڈیپٹ بھی آ گیا تو اب ہم نے نیکس ٹیپ میں لوڈ معلوم کرنا ہے تو ایک ہم نے جو ہے فیکٹر لوڈ کو معلوم کرنا ہے تو فیکٹر لوڈ کا فرمولا یہ ہے ٹھیک ہے میں الارمڈی اپروچیوز کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ڈبلیو یو ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیڈ لوڈ سیلپ پلے یہاں پر ہمیں سیلپ ویٹ چاہیے ٹھیک ہے یہ ایکسکلوڈ سیلپ ویٹ تھا کیونکہ یہ ہم ڈیزائر کر رہے ہیں اس ٹائم تک ہمارے پاس کوئی سیکشن نہیں تھا اب ہمارے پاس ایک سیکشن آ گیا ہے تو ہم اس کا جو سیلپ ویٹ ہے وہ معلوم کر سکتے تو وہ کس طرح یہاں پر جو سیلپ ویٹ آمیم ہے وہ کیا ہوگا وہ جو یونٹ ویٹ آپ کا گریٹ ہے ٹھیک ہے اس میں جو بی میٹی ریل آپ یوز کر رہے ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر بی ایج اس کا جو کرس ایکشن ایریا ہے بی کرس ایج تو آپ نے وہ لی رہا ہے تو یہاں پر ہم کا گریٹ یوز کریں گے تو وہ کیا ہو رین فورس کا گریٹ ٹھیک ہے تو وہ پاڑ وہ ون فیفٹی پاڑ پر پوٹ کیوں بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم کیپس میں لے گئے کیونکہ جو ویلو ہے وہ کیپس میں ہے تو یہ میں نے وٹ داؤزر پر ڈیوائٹ کیا بی کی جگہ ٹھیک ہے ایج کی جگہ ایٹین اور اس کو بھی میں نے کیا کیا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ انچ میں تھا تو اس کو میں نے فورٹ میں کنورٹ کر دیا زیرو پوانٹو ٹو فائو کیپس پر پیٹ آگیا تو اب میں معلوم کر سکتا ہو فیکٹر لوڈ کو ون فوانٹو ڈیڈ لوڈ کی جگہ میں نے یہ لکھ دیا لائے لوڈ کی جگہ میں نے یہ لکھ دیا ٹھیک ہے اب یہاں سے ہمارے پاس جو لوڈ ہے وہ آگیا اب ہم نے انالیسس کرنی ہے تو فلیکجر کیلی بھی کرنی ہے شیئر کیلی بھی کرنی ہے ہمیں پاتا ہے کہ ہمارے پاس اگر سمپلی سپورٹڈ بیم ہو تو وہاں پر جو میکسیمپ مومنٹ ہے ہو اس کا جو فارمولا ہے اگر یو ڈیل ہے تو ڈیو ڈیو ڈو ایل سکور ڈیوارڈ بائی اٹھے اگر پاڈ پولوڈ ہے تو وہ ڈیو ایل ڈیوارڈ بائی فور ہے ٹھیک ہے اس ٹرکچر انالیسس میں بھی بھی ہے سٹریند تاغ میٹیریل بک میں بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا کہ یہاں پر سمپل پوٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے کیا ہوگا 2.37 20 سکوئر دوار بائی ایٹ اس سے آگیا ویلو لیکن ہم نے اس کو انچ میں کنورٹ کرنا ہے تو 12 پر میں ملٹیپلائی کرتا ہوں تو یہ ویلو آگئی ٹھیک ہے اب میں شیئر کے لئے کرتا ہوں تو شیئر کے لئے اگر آپ اس کی رییکشن معلوم کر لیں تو اس کی یہاں پر رییکشن 23.7 آگیا ہے یہاں پر بھی 23.7 آگیا تو ہم یہاں پر 23.7 اوپر جائے گی یہاں پر نیچے اور اس کو یہاں پر ملائیں گے کیونکہ جو بیچ میں کوئی پوائنٹ لوڈ نہیں ہے تو اب یہاں سے یہ سٹریٹ جائے گا ٹھیک ہے تو اب اگر آپ اس کے لئے کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے خود بہت ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم جو ڈیزائر ہے وہ اس کے لئے کریں گے ٹھیک ہے اب ہم ڈیمانڈ معلوم کریں گے ٹھیک ہے ہمارا ڈیمانڈ ہی نہیں ہے وی ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے جو شیئر کی ہے تو وہ ہم کس طرح معلوم کریں گے اور یہ ڈیسٹنس کیا ہوگا یہ ڈی ہوگا ٹھیک ہے ڈی کیا ہوگا یہ 15.5 ایچ ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایچ ہے اور یہ جو ہمارے پاس یہاں پر جنہی بھی ویڈیو یہ فیٹ میں ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے اس کو ہم 12 پر ڈیوائٹ کرتے ہیں تو یہ 1.29 فیٹ آگیا تو یہ لئے 30 تھا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر میٹ کیا ہوگا ٹھیک ہوگا اور یہ ڈی کیا ہوگا 1.29 فیٹ تو یہاں پر جو وی شیئر فورس کا ویڈیو ہے وہ ہمارا ٹی بارڈ ہوگا تو وہ ہم کس طرح معلوم کریں گے 23.7 ڈیوائٹ بائی اس کی جو پرپینڈکلر ہے وہ ٹھیک ہے تو میں نے یہ لے لیا اب جو وی یو ہے وہ میں نے کیا لے لیا وہ میں نے ٹھیک دیوائٹ بائی دی ٹھیک دی کیا ہے 1.2 نہیں تو اس سے شیئر کا ویڈیو آ گیا 20.64 کیپس تو اب انیرڈیسی سے یہ ہوگا اس کے لیے فلکجر جو ری بار ہے ری فورس میں فلکجر بار ہے اس کے لیے ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے اور ڈیزائٹ کریں گے ٹھیک ہے اور شیئر کے لیے جو سٹر اپ ہے اس شیئر کے لیے ہم ڈیزائٹ کریں گے ٹھیک ہے تو سٹیپ میں ہم کیا کریں گے ڈیزائن کریں گے ٹھیک ہے تو فلکجر کے لیے پلے میں ڈیزائن کرتا ہوں پلے میں شیئر کے لیے موسیقی 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 موسیقی